تجھ سے پاپے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاپے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاپے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں ساتھ پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے گا لی ایک قدیس پاک سنا اس لیے بات تکرین ختم توجہ فرمانا میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا حسن اطاف فرمایا سی کہ جیڑا میرے آقا کریم دی بارگاہ بچ آمدہ سی دے پھر قلمہ پڑھ گے جاندہ سی اور ابو جاہ دے نصیبہ کلمہ ہے ہی نہیں سی ابو لاف دے نصیبہ کلمہ ہے ہی نہیں سی لیکن اب شاہ تو آئے حضرت بلاد لو کلمہ نصیب ہو گیا اور حضرت دے ویسے کرنی نے حضور نبی کریا بھی نہیں لیکن پھر بھی ایسا کلمہ پڑھیا ایسا پیار حضور نبی کرتا ایسی محبت ہے حضور نبی کرتی کہ پھر آخر حضور نے اپنی امت ویسے دعا کی تھی کہ وہاں ہی حضرت دے ویسے کرنے کو لی ٹھیک ہے لیکن محبت دل کے چونی چاہیے پیار ہونا چاہیے جائے آج اسی چوتہ سو سال تو قادر حضور دہ ملاد منانے یا حضور دہ جشن کرنے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہ ذکر کرنے یا تسی کی سمجھو اضائیہ ہو جائے دہ نہیں میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں یہ حضور نے دعا فرمائی ہے کہ میری امت گمراہ نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے اور حضور دے امت گمراہ ہونوالی نہیں ہے اور اسی او لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑکو سنو عطا فرمایا اس کے چلڑ والے ہیں اور میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دہ ذکر کرنے والا اور میرے آقا کریم دے شان بیان کرنے والا میرے آقا کریم دہ ملاد منان والا اللہ دے فضل اور گرم نال اور قدے بھی پچھے نہیں روے گا انشاءاللہ اگے چلے گا اور قبر وچھوی کمیاب ہو جائے گا پھر حضور دے مدان وچھوی کمیاب ہو جائے گا کیونکہ اسی اس نبی دہ ذکر کرنے جتے بارچالہ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آؤ تو بجھو فرما ایک قدیس پا میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافلہ بیجیا نجد والا اور دو روایات نے ایک کافلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والا بھیجیا اور لشکر جمامہ انا دعجے آصر پرہ سے سمامہ بن صلی اللہ علیہ وسلم انہوں گریفتار کر کے لیا ہے دوسری روایات یہ ہے کہ سمامہ بن صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود مدینہ شیف آرہسن انہوں کیا کہ میں جہاں جاں کئے کوئی حلات دے لیکھا میں مدینہ دے حلات کے در جا کے ویکے جی لیکن اوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح جناب انج کیا لوکے ایک ناکے بغیرہ لگائے اوہ حضور نے فرمایا سی کہ مدینہ نے بڑا خطر ہے تو اسی جناب میں ناکے لاکے لکھوں تو اس آبا کھڑے سن لیکن وہ رستے گرفتار ہوگے پھر گرفتار ہوئے تھا حضور دے بارگاہ چاہے چلو دو روایات تا کسی زیان چلکھو لیڈی میں سنانا چاہنا آقا سڑھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینا ایک کافلہ نجد بل بیجیا اور شمامہ لشکر شمامہ دا سربراہ سمامہ بن صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر کے میرے آقا کریم دے بارگاہ چاہے پیش کتا گیا اور پھر میرے آقا کریم نے کی کہتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نو کیا کہ انہوں نے مسجد نبی دے ستونان باند دیتا جائے جس پھرے باند دیتا گیا بیکھو میرے آقا کریم دے اخلاق کیسے جس پھرے باند دیتا گیا تھے حضور نبی صحابہ نو کیا کہ انہوں نے کھانا بھی چنگا دینے کھانا میرے کرنوں گو آکے دینے اور میری پوچھنی دا جو در چوک انہوں نے بیش کرنا ہے اے جی کلمہ نہیں پڑے اے جی کلمہ نہیں پڑے لیکن حضور جاندے سے نونے آگے اگر تا کلمہ پڑھ کے جانگے حضور نبی اس چیزی خبر ہے سی اور جناب والا سمام آگے انسانال جس پھرے بھدے آئے میرے آقا کریم انا کھول گئے پہلے دن حضور نے کچھ گفتگو فرمائی اور گفتگو فرمان تو بعد میرے آقا کریم چلے گئے ایک دل گزر گیا ایک رات گزر گئی اس پر اس دوسرا جن آیا پھر میرے آقا کریم انا کھول گئے اور جا کے حضور نے گفتگو فرمائی اور دوسرا جن گزر گیا دوسری رات میں گزر گئی جس ملے تیسرا جن آیا میرے آقا قریم نہ بھڑ گے اور جا کے میرے آقا قریم نے گفتگو فرمائی اور گفتگو فرمارتوں پاک میرے آقا قریم نے فرمایا ہے اے صحابہ سمامہ بن صلی اللہ پھول دیتا جائے انہوں اسواد کر دیتا جائے اور جس ملے سمامہ بن صلی اللہ اسواد کتا گیا وہ پھج کے بھر لئے گے اور واپس کنا پہ بھالا نجد وال نہیں آئے دش کر ایک شمامہ بھر واپس نہیں آئے بس نبی شنیف دے قریب ایک باغ سی اسواد کے اندر داخل ہوگے اور جناب امارا غصر فرمایا اور غصر فرما تو بال میرے آقا قریم دی برگا دے اندر آگے آقا قریم سوڑیاں دل دل میں اتھریاں سوڑیاں میں تیرا اخلاق ریکھی ہے دو رہے قریم سنگی اچھا دو گھرے دو قریم سنگی اچھو تھائے دو گھر جسرے نبی بھائن کے نہیں آیا دیکھے سوڑیاں میں تیمتیاں تسر جے میں تیرا اخلاق ریکھی آئے ایسا اخلاق کسے آمدہ نہیں ہو سکتا ایسا اخلاق کسے آمدہ نہیں ہو سکتا ایسا اکھر سچ گلے اللہ نے تیروں نبی بنا کے بیجیاں اللہ نے تیروں نبی بنا کے بیجیاں میرے آقا قریم نے پچھیا ایسا سوڑ مالیاں ہون کی گنا چالے آمدہ سنو اور زیندر کے غلط سوچو جو بجرا میرے آقا قریم دی پرکا دے اندر آ جاندے اور جنابے والا کلمہ پڑھ کے جاندے رسلان لائے کے آندہ رسلان پھل جاندے اور جنابے والا جو کس سوچ گاندہ اسے اندر چینے رہنڈا حضور دا حسن بے کھلا راندہ لیکن آؤ سرورو ایتھے حضور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی عرف قریم و میریاتا قریم دا حسن بے آن کرنایا وہ حسن بے آن کر کے کہہ دینے تکالے کندل وہ صلف مہیدے وہ تکالے کندل وہ صلف مہیدے تجھال چلے ہوئے تکالے کندل اور عاقل اور ملا محمد اور جاو замечتا وہ تکالے کھلا لہنا ایتھے حضور اور جاوگ اور جاوگ اور جاوگ موسیقی 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 اللہ نے تینوں آخری نبی بنا کے لیچے ہے اے میرے آقا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیئے شام دے فضلتے کہ جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چیرہ بیک دا سی میں حضور تے قربان ہو جانا سی اور حضور تے نسان ہو جانا سی اپنا سب کچھ قربان کر دینا سی لیکن سنو میرے آقا کریم دے غلاموں کے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نبی کے انگلیاں بھی کٹیاں گئی ہیں لوگ اپنے حوش نبی خوب ہیں دے سن حوش نیچ سے رہن دی یوسف علیہ السلام دے حسن وکھ دے رہن دے سن لیکن سنو کہ اللہ نے میرے نبی 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 حسن عطا فرمایا اور حسن عطا یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں یہ ٹھیک ہے اور لیکن سارے نبی بڑی شانہ والے اسے کسے نبی دے گستاق تے بے عدب نہیں سارے نبی بڑی شانہ والے سارے نبی بڑی شانہ والے بڑی خضیلتان والے بڑے مقام والے لیکن امام تے مقتدی نشان جو فرق ہون رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے میرے معبوبن اگر امام بنایا ہے تو کوئی شانہ والا ہے سیدھے امام بنائے ہیں سارے نبی بڑی شانہ والے ایک ایدہ رکھ کے لیے ہو اور بس جو انہوں نے نبی دے حسن تھوڑا سی نہیں میرے نبی دے زیادہ سی نہیں اللہ نے انہوں نے حسین بنایا ہے بڑا سوہ بنایا ہے لیکن ایک کر رہا کرو کہ میرے نبی دے حسن جا کسے دے حسن ہوئے ہیں ٹھیک ہے میرے نبی دے حسن جا اللہ ادا فرمایا ہے کسے کل حسن ہے نہیں کسے کل چہرہ نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم دشان بیان کر جائے فرمایا کل یا یوہناس کل اے محبوب دستو انہوں گانو کی فرمایا انی رسول اللہ میں توڑے پر رسول بانکی آیا علیکم جمیہ حضور نے فرمایا تمام وال اریک وال حضور رسول بانکی آئے لیڑا حضور نو پیچان لگے گا وہ کمیاب ہو جائے ٹھیک ہے حضور نو پیچان لیا وہ کمیاب ہو گیا آج چودہ سو سال دو بعد حضور یوسف علیہ السلام نے ویکھیا تے جنابے والا عورتہ اپنی انگلیاں کٹ لیاں لوگوں نے ہوشی نہیں اسے نہیں آج اسی چودہ سو سال دو بعد اسی آقا کریم نے ویکھیا نہیں اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دو ٹکڑے کیتا ہے انہوں ویکھیا نہیں سورج گردیاں نہیں ویکھیا لیکن الحمدللہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حضور نے اس طرح پیار کرنے اسی حضور نے بیکھیا نہیں لیکن حضور دن نام متحصیف کے جاننا قربار کرنے وہاں سے تیار ہیں اور جنابے والا عصی ہے اقرار کرنے ہاں کہ یا مصطفیٰ خیر ورہ اگج تیرے جیاء کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر ورہ اگج تیرے جیاء کوئی نہیں میں کلوں دو رہا تیرے جیاء اگج تیرے جیاء اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو امام بنایا ہے سارے نبی مقتدی بان کے پچھے گڑے اور ایتھے شاعر میرے آقا کریم دیشان بن بیان کر دیا ہے کی کہنے لیا ہے تبجو کرنا اگج تیرے نماز پچھے تیرے نماز پچھے گڑے نماز پچھے گڑے کے پچھے گڑے موسیقی 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 تو سیدنا ابو بکر صدیق آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں عرض کی یا رسول اللہ ایک عرض ہے حضور نے فرمایا بولو سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کس طرح کا دیکھتا ہے اب حضور کا حسن دیکھئے کہ رخ مصطفیٰ میں رب کا چہرہ دیکھتا ہے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کس طرح دیکھتا ہے کس طرح کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی دی بوم سونی صورت ہے بوم سونا دیکھتا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کس طرح کا ہے کیا بناوٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا قدر آنی رآل حق عبو بکر مجھے دیکھ جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے خدا کو دیکھا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اسی طرح سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں میں گزر رہا تھا تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے سامنے آئے نا تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سرخ قدر کا جبہ پینا ہوا تھا سرخ قدر کا جبہ پینا تھا جب حضرت ابو حریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتے ساتھ بیوش ہو گیا میں گر گیا مدینہ کی گلیوں میں تھوڑی ہی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ابو حریرہ کیا ہوا تھا کس وجہ سے بیوش ہو گئے کیوں گر گئے سیدنا ابو حریرہ نے کیا فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءال فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ سے سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینہ کی گلیوں میں سرح قدر کا حضور نے جبہ پینا تھا آپ پہ ہوش ہو گئے جب ہوش ہوئے صحابہ نے پوچھا کیا ہوا تھا ابو حریرہ فرمان دینے کہ میں مدینہ لی گلیوں میں جھوڑا مکم لیاں دیکھا ہے مدینہ کی گلیوں میں اپنے رب کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال تو دو باتیں ہی عرض کرنی تھی کیونکہ اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو اللہ تعالی اس میں فلق پاک کو اپنی برگاہ اکتس میں جھجے کبولت حتا فرمائے واقل دعوانا الحمدللہ رب العالمين حدیث عليكم بالمؤمنین رب الرحیم فان تولوا فقل حسبي اللہ لا الہ الا ابو عليه توکلت اور رب العرش العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم والدين بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا رقب ومن شر حاسد اذا رقب بسم اللہ الرحیم 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 بارك يوم الزید اياك نعبد و اياك نستعید اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عنامت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالرین بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم 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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللہ الرحیم الذين يومان ومنزل من قبلك ومن آخرت يوم 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 اولئك على هدى من ربهم و اولئك مفلعون ان رحمة الله و يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم سبحان ربك رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلين الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا و لنا محمد وعلى آل سیدنا و لنا محمد و مبارک وسلم و صلی اللہ صلی اللہ جمیر انبیاء والمرسلین و علا كل ملائکة المقدربین و علا عباد اللہ السوالین یا الہو العالمین دیان صاحب کے گھر محفل ملاد ملکد ہوئی اس محفل میں تلاوت ہوئی سلاحانی ہوئی بیان ہوا ختم شریف پڑھا گیا جو حاضر دام حاضری پیش ہوئی اس کا سواب قرآن پاک دروش شریف سوریہ سین لا تعداد جتنی صحیح کلمات یہ دبعات ہمارے امیت کی دیگئی اس کا سواب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیعتان توفتان ذوکتان محبتان ناکیتتان پیش کرنے قبل مرضو فرمو یا الہو العالمین حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولدین کرمین آپ کے صحاب امام حسن امام علی مقام رضی اللہ تعالی حانو کی حدمت پیش کرنے قبل مرضو فرمو ہمارے جتنے بزرگان دن دنگا میں پردہ پوشے ہیں گروائی پیش کرنے قبل مرضو فرمو سی صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی اتنے اللہ بزرگان پردہ پوشے ہیں گروائی پیش کرنے قبل مرضو فرمو حضرت بیرند بیرواس عظم رضی اللہ تعالی حانو کی حدمت پیش کرنے قبل مرضو فرمو یا الہ العالمین اپنے فضل کرمنا اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ دیان صاحب کی علمان جان اولاد قربان میں برکتیں عطا فرمو ان کے گروہ میں اللہ رحمتیں عطا فرمو جویس سب بیماریں انہیں صحت و دوستی عطا فرمو دیان صاحب کی وردہ مطرمہ کی اللہ صحت و دوستی عطا فرمو اور ان کے خاندان میں اقریبی بیدی چھوٹے بڑے جتنی دنیا میں بھردہ پوش ہیں سب کی انہیں بیش کر رہے ہیں قبل مرضو فرمو فرمو سب کو جناد میں عالی مقام عطا فرمو ربناتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخراتی حسنتم وکینا صاحب النار الحمدللہ اللذی زیلن نبیین بحبیبه المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ومنہ علی المؤمنین بنبیه المجتبہ الصلاة والسلام وعلا رسوله محمد خیر الورا وصل اللہ لہ حبیبه محمد وعلا علیہ وصحابه اجمائی رحمتک یار خور راہ موسیقی